امیرکہ میں قید آفیہ صدیقی کے لیے بہترین بکلا کی ختمات حاصل کرنی ہیں جو ان کے مقدمات رنگے سابق وفاقی وزیر سیفران اور محضبی امور سینیٹر طلح محمود کا کہنا ہے آفیہ صدیقی نے ملاقات میں جیل انتظاموں کے غیر مناسب روئیے اور زیادتی سے متعلق بتایا ان پر جھوٹا کیس بنایا گیا حالانکہ یہ ان کی حراست میں ہی پہلے سے تھی یاوانیوز کو خصوص انٹرویو میں طلح محمود کا کہنا تھا نالائقی اور کرپشن کے وجہ سے ہم سیاسی طور پر پیچھے چلے گئے ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے اتحادی حکومت کی کارکردگی اتمنان بخش نہیں تھی بانی پیچھائے کے خلاف آدم اعتماد کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ملاقات ہوئی ان کی حالت کیا ہے میں امریکہ گیا تھا ان کی جیل ہے جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی یہ سارا فیک کیس ہے جس میں بتایا گیا کہ ہم نے ان کو ابھی پکڑا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ ان کی کسٹڈی میں پہلے سے تھی یہ افغانستان گئی تھی کوئی یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں گئی تھی ان کو اٹھایا گیا سمتنگ پاکستان سے میرے خیال سے چونکہ وہ پاکستان میں کراچی میں رہتی تھی جرم جو ہے بقول ان کے افغانستان میں ہوا ہے سزا کانا سنائی جا رہی ہے امریکہ میں اس کے بعد جو ٹرائل ہوا وہ ٹرائل کے اندر میں ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے چھاسی سال کی سزا دیئے جبکہ یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اٹیمپ ٹو مرڈر ان کی طرف سے آئے تو سات سال اس کی سزا ہے جو اس دفعہ میں گیا ہوں وہاں پر وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی ہے دو گھنٹے کی لیکن پچھلی دفعہ تو ہم ساتھ ساتھ بیٹھے تھے لیکن اس دفعہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا سیٹ اپ تھا جس میں دو کمرے تھے اور درمیان میں شیشہ تھا اور ایک طرح وہ بیٹھی تھی ایک طرح میں تھا رسیور تھا اور اس کے اوپر ان سے بات ہو رہی تھی سیکچول ایوزمنٹ کے والے سے انہوں نے بات کی ان کی بہت زیادہ شکایات تھی جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے کوئی ایسے اقدامات کی ہیں جو غیر اخلاقی بھی ہیں وہ بہت زیادہ اس پر وہ امفیسائز کر رہی تھی وہاں پہ قیدی جو ہے وہ ان کو جو ہے راستے دیے جاتے ہیں ایک صاحب ہے جس کا وہ بار بار نام لے رہے تھے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اس کو تیس کیس جو ہے ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر الزمات ہیں جس میں سے نو ثابت ہو چکی ہیں اور وہ جوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ کیا نام ہے اس کا چیر ایبن کوئی اس طریقے سے نام ہے میں لکھے ہوئے ہیں میرے پاس یاد ہے جب وہ بیٹے کو برامت کیا تھا اس بیٹے کے جو پیر تھے نا وہ اس طرح تھے زنجیر میں باندھ کے رکھے تھے چھوٹا سا بچہ ہے کامن سینس کی بات ہے بچوں کو تو لوگ سیف کرتے ہیں وہ بچوں کو لے کے جاتا ہے جنگ لڑنے کیلئے ہیں اب سٹیٹس کیا ہے اب بریک تھرو ہو چکا ہے ایک تو اس کے اندر جو ہمارے لائر ہیں وہ انہیں یوکے سے کی ہیں تو اس میں دو تین کیس بن رہے ہیں ایک کیس جو ہے وہ ری اوپن کا زیادتیوں ہوئی ہیں دیفنس نہیں ہوا صحیح ان کی طرف سے کیوں ہم سیاسی طور پہ بہت ہی پیچھے چلے گئے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک وجہ جو ہے وہ ہے انکمپیٹنسی انکمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لائے گیا دوسری چیز ہے کرپشن جس میں کرپشن جو ہے وہ پیک پہ تھی آپ کے ملک کے اندر گرم ہے اس وقت کرپشن کا بزار حکومت تھی تیرہ چودہ جمارتوں کی آپ سمجھتے ہیں آپ ان کی تمران بخش کار کر گئی تھی آپ مطمئنہ نہیں تھے اس کی وجہ کیا تھی یہی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا عدم اعتماد کی بھی ضرورت تھی عمران ہن کے خلاف حالہ کوئی ضرورت نہیں تھی نہیں تھی ضرورت بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہ الیکشن میں جاتے تو ان کو ڈیوریشن اچھا ملتا آپ سپورٹ بڑا کرتے ہیں فانانشیل اور کچھ لوگ تو جیسے اب ایک ٹرم چل پڑی ہے ایٹی ایم کی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح جمعیت عمران اسلام کو بہت فنانشیل سپورٹ کرتے ہیں یہ بات درست ہے دیکھیں یہ بات سرسر غلط ہے پارٹیوں کو فانڈز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فارغ جنبیل کو جلسہ ہے کوئی اور کوئی پروگرام ہے تو کیسے ہوگا تو اس میں یہ ایک ایک کنٹریبیوشن یہ تو جماعت ہے موسیقی